اسلام علیکم میں ہر آبیا اور آپ دیکھیں یوٹیوب چینل کچن میبز آبیا آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں ایک اور مزیدہ سا ڈرزک جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور آپ اس کو عید پر بنا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ یہ مزے کا بنکی ریڈی ہوا تھا آپ اس ریسفی کو ٹرائے کریے گا موسیق ویڈیو میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری اچھی ویڈیو کیسی لگی جتنا یہ دیکھنے میں کھوٹ صورت ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کا تھا آسان ہے اور بہت ہی زیادہ سیمپل ہے جڑ پر سے بن جاتا ہے چلیں چلتے ہیں اپنی کچن میں اس مزیدہ سے ڈرزٹ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے ہمیں ایک کرائی لیں گے اور اس میں لیں گے بادام اور ان کو روست کر لیں گے ہلکا ہلکا سا یعنی ان میں تھوڑا تھوڑا کرنچی پانا جائے گا یہاں پہ یہ روست ہو چکے ہیں ان کو نکال لیں گے کسی ورطن کے اندر ان کو تھنڈا ہونے دیں گے سیمپل سا ہے جڑ پر سے بن جاتا ہے اور کھانے میں بھو ٹیسٹ ہوتا ہے اب جس کو بھی بنا کے کھلائیں گے وہ آپ کی طریفی انشاءاللہ ضرور کرے گا یہ میں نکال لیا میں نے لیا بھریک بھالی سوئیاں یہاں پہ آپ موٹی سوئیوں کا بھی use کر سکتے ہیں لیکن میں نے لیا یہاں پہ بھریک بھالی اورگی کو ہم دو سے تین منٹ کے لئے روست کریں گے ہلکی آج میں اسی گھی کے اندر میں نے اس کی روست کیا ہے میں نے گھیا کا لیا تھا اور اسی کے اندر میں نے کا روست کر لیا میں دو کپ میں دودھ کھروں گی میں نے ایک کپ میں اٹھ دھو دوں گی اسے دودھ کے شامل کر دی ہم دو سے تین منٹ پکائیں گے ہوا اسے پر اندار ہم دفعہ کر لیتے ہیں چیننی کے 4-5 ٹیبل سپنے چیننی کے لئے ہیں چیننی کے لئے ہیں چیننی کو حل ہونے دیتے ہیں اسکوپر سے کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لئے تاکہ چیننی ہماری اچھی طرح سے حل ہو جائے اب یہاں پہ میں نے لے لیا کسٹر جس کو میں نے دو چمچ کسٹر لیا اور دودھ کے اندر مکس کر لیا تھندے دودھ کے اندر یہ اس کے اندر شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیں یہ دیکھیں اس کو پھر ہم دو سے تین منٹ کے لئے اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے کک ہو جائے اگر اسٹیج پہ آپ کو میری ویڈیو زرہ سے اچھی لگ دیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چیننی کو سکرائب کر دیں اور بیل نوٹفیکشن اللہ آدمی پریس کریں گے دودھ کے اندر اٹھنڈا کر دیں گے دودھ کے اندر اٹھنڈا کر دیں گے پائنےپل بادام جو میں نے آپ کے سامنے روشٹ کیا تھے اور ایک کپ میں اس کے اندر دودھ کا اور شامل کر دوں گے یہ میرے پاس تھنڈا دودھ ہے میں نے اس لئے شامل کر دیں گے کہ مجھے تھوڑا سانا یہ پتلاسہ چاہیے اگر آپ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ رہنے دیجئے گا نہ ڈالیے گا اب اس کو مکس کر لیتے ہیں آپ کے پاس جو بھی ڈرائیف ٹوٹ ہو آپ وہ شامل کر سکتے ہیں اس کو چھین ترسے مکس کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں اس کے نیکس ٹپ کی طرح یہ میرے پاس لائش جی کی خوشبو ہے اس کا لیکوٹ ہے یہ میں دور سے تین کتھویں شامل کر دوں گے تاکہ اس کے اندر مزیدار سی خوشبو آئے یہ اب بھی یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے اس میں ریڈ فوڈ کلر تھوڑا سا میں نے ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا میں آپ کے سامنے ڈال دوں گی ون ڈروپ میں نے اس کے اندر ریڈ فوڈ کلر شامل کیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ پنک پنک بہت اچھا لگے گا جب آپ اپنے مہمانوں کو سرف کریں گے عید پہ اور واپی طریقہ انشاءاللہ چلیں یہ دیکھیں یہاں پہ مکس ہو چکا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو سرف کیسے کرنا ہے ایسے آپ اس کو سرف نہیں کریں گے ہم اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ کر کے سرف کریں گے ایک سو دو سے تین منٹ میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں تاکہ جو میں نے ڈال دیا ہے ریڈ فوڈ کلر وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب چلتے ہیں اس کے نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پہ میں نے لے لیا ہے میں اس کو گلاسز میں سرف کر رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے یہ گلاس لیا ہے آپ چاہیں تو کسی بول وغیرہ میں بھی سرف کر سکتے ہیں یعنی تو گلاسز میں اچھی لکھ آئے گی جب آپ اس کو گلاسز میں سرف کریں گے چلیں اس کو سرف کرنا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اور مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمینٹ کریں گے مجھے کمینٹ کریں گے چلیں ڈالنا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن دوسرے میں بھی اسی طرح سرف کر لیں گے اور مجھے اکمارس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی اور یہ بہت ہی زیادہ مزے کا بن کے ریڈی ہوا تھا آپ بھی اپنے مہمانوں کو ایسی سرف کریے گا آپ کو ڈبل ایدی ملے گی انشاءاللہ اس کو تھوڑا سو پر سے گانش کر لیتے ہیں وداموں کے ساتھ اور تھوڑا سو پر پائنیپل رکھ دیں گے میں آپ کو پہلے بھی یہ بات کہتی ہوں کہ پہلے ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں جو چیز ہماری آنکھوں کو خوبصورت لگتی ہے وہ کھانے کو دل کرتا ہے یہ دیکھیں مجھناب اس کی فائنل لک ماشاءاللہ الحمدللہ کتنی غزب کی آئی ہے یہ دیکھیں آپ اس کو لازمی ٹرائے کریے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی آپ اگر ریڈ فوڈ کلر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ کو سمپلی بھی سرف کر سکتے ہیں نہیں تو آپ کوئی اور فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند دو اور آپ اس کو جس مردی فروٹ سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اپل وغیرہ یا سٹوبری وغیرہ کسی کے ساتھ بھی آپ اس کو اپر سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سیس بی کے ساتھ دعاوں میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ بیشتر کیا بیشتر کیا